خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور فرسٹ انڈیا نیوز کو سبسکرائب کیجئے یہ خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں اترکت پولیس ادھکشک بالوترہ کو جاچ سوپی گئی ہے نرپس سنگھ کے تین دن میں پوری کرنی ہوگی جاچ یہ کہا جا رہا ہے کہ نرپس سنگھ کو تین دن میں جو جاچ ہے وہ پوری کرنی ہوگی گرامین تھانا پولیس کی قصدی میں موت ہوئی تھی اور چوری کے مامنے میں پوشتارش کے لیے یوک کو تھانے لائی تھی پولیس جہاں پر موت اس کے بعد اب یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے فرسٹ انڈیا نیوز کی خبر پر اثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تھانا دھکاری دیپ سنگھ کو سسپنڈ کیا گیا پورے تھانے کو لائن حاضر کیا گیا ہے فرس انڈیا نیوز کی خبر کا اثر یہ بڑی اچانکاری آپ کو امدے رہے ہیں ایس پی شرط چودری نے کارروائی کی ہے اور تھانا دھکاری دیپ سنگھ سسپنڈ اور ساتھ ساتھ جارج سوپنے کے لیے بھی کہا گیا جس کو جارج دی گئی ہے جل سے جل جارج سوپنی ہوگی جارج ریپورٹ کل ایک بچ تک اپنی دکان پر تھا پولیس والے آئے دو جنے ایک گھوٹم کر کے اور کوئی ایک اور ساتھ میں تھا کوئی اس کو کہا کہ آپ کو پوچھتا کے لیے بھانی لے کے چلنا ہے اوکے چلو وہ گیا ساتھ میں تھانے جانے کے بعد میں اس پر کوئی چوری کا ایجام لگایا گیا چوری کا ایجام لگانے بعد میں پھر پریواروں کو پتا چلا اس کے دونوں چھوٹے بھائی گئے جانے کے بعد میں ان پولیس والوں نے یہ کہا کہ آپ ایس پی صاحب سے ملو اب وہ اتنے پڑے لکھے ہیں نہیں نورمل آدمی ہیں تو ملوپ ایس پی کہا ان کو پتا نہیں اور وہ جارج نہیں پائے اور ملوپ کل رات تک وہ سہی تھا صبح نو بچ تک بلکل سہی تھا اور کچھ ہی گھنٹے بعد میں وہ بندہ مرد خوش کر دیا گیا اور پریواروں کو بلے آئے کہ اس کی طبیعت خراب ہے آپ دیکھ لو اس پورے ماملے پر بار میں ریسپی شرط چودری سے ایک خاص باتچت کی ہے سیوگی درگ نے آپ کو سناتے کہ انہوں نے کیا کچھ گا بار میں کی گھرامیٹ تھانے میں سندھے ہسپت یوگ کی ماملے کو بار میں کی زرارہ پولیس اگر چھتنے بہر گم بھی تصریہ ہے کیا کاربائی ہوئی ہوں اسی جانتے سر گھرامیٹ تھانے کی پہلی کھٹنا کی بارے ہو جانا چاہیے اس دو بار آپ نے اس دو بار چاہتا ہے دیکھیں جیتو کتر شریف تارا چنجی کی سندگت پریشتے کیوں میں جن کو کی چوری کے مال کے شکمیں ایسے چو کے دورا آج پراتا کھانے کھانے کے دوران جو اپنے سمبھنٹی سمبھتا بھائی اتیادی کے ساتھ بیٹھے ہوئی تک کے تھراب ہوگی تتکال سرکاری چکس سالے کو لے جائے گیا ڈاکٹروں نے مادلہ مرد کو شکتی ہے راشتری مانوارکار آیوک کے نردیشان سام میرے دوران تتکال پیسٹو کو نرمجد کیا گیا اور پورا سانہ باڑ میرے گرانے لائنہ جد کیا گیا اس کے اندر آگے کی جو پوسٹ موڈن کی کاروائی ہے جو کی نیایق مجیسٹریٹ جوڈیشل مجیسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگی ویڈیو گرافی ہوگی اور پھر آگے کی کاروائی کی جائے دیکھیں وہاں پہ ایڈیشنل ایسٹی باڑ میر خیر سنگی سیو باڑ میر اور ان ادھیکاری کم موجود ہیں اور ہمارا ان سے کرواد ریکویسٹ ہے کہ وہ کانون کی جو بھی مینڈیٹری پرویشنز ہیں میں انہوں کو آشواست بھی کرتا ہوں بشواست بھی دے لگا ہوں انہوں سب کی ایک اکشار اکشار پالنا کی جائے بھی اور اس کی آگے کی جانچ بھی جو ہے وہ باڑ میر پولس کی جگہ جو ہمارا سی آئی ڈی سی بھی یومن رائٹ سیل ہے پولس مکھیال ہے ان کے دوارہ کی جائے یہ باڑ میرے ایس پی تھے اور ان کا ایس پر کہنا ہے اور اسی پر ادھک جانکاریوں کے ساتھ بار میر سے سیوگی درگ سنگھ جوٹ چکے ان کا میں رکھ کرتی ہوں درگ آپ نے یہ خود ایس پی سے بات بھی کی اور کس آدھار پر یہ کاروائی کی گئی ہے تھانیدار کو نیلمبیت کر دیا گیا کس آدھار پر ان کے خلاف کیا سبوت ملے تھے اور ساتھ ساتھ پورے تھانے کو بھی لائن حاضر کیا گیا اس کو لے کر میں چاہوں گے اپ ڈیٹ آپ دیں دیکھیں دیپا نشطور پر بیہت گمبیتہ سے لیا ہے اور یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ کسٹیڈی میں موت کے بعد جانچ پرباویت نہ ہو اس معاملے کو لے کر کیونکہ پورا کا پورا جو تھانہ ہے پورا ایس اچو سے لگا کر نیچے تک کا وہ سندے کے دائرے میں رہتا ہے اور اس سے جانچ پرباویت نہ ہو اس لئے بارمیرزلہ پولیس ادھک شکر نے پریجنوں کو یہ سانسطنہ دینے کے لیے کہ مارو ادھکار کے نیم کی تو ہم نے پاننا کر دی ہے لیکن اب آپ کے صحیحوں کی ضرورت ہے کہ آپ کو اسٹم آٹم کروائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور جانچ کر سکیں کہ آگے اس پورے پرکرن کی جڑ کہاتے ہیں کیوں یہ یوپ یہاں پر گرامین تھانے میں رایا گیا پوری رات اس کو کسٹیڈی میں کیوں رکھا گیا جیسا کہ درشک ایس پی سو بات چیتی اس کو ایس پی خود یہ کہہ رہے ہیں کی پورے کی پورے جو معاملے ہیں کیونکہ سندیاز پرد ہے یوپ کی جو استثیتی ہے وہ پہلے صحیح بتائی جا رہی تھی اور کیا میڈیکل ہوا جب کسٹیڈی میں لیا گیا تو کئی سارے جو سوال ہیں اس کی جانچ کے لیے انہوں نے نرپر سنگھ پاٹی جو ایڈیس پی ایس پی ہے مالو طرح کے ان کو جانچ دی ہے باڑھ میں زلے سے باہر مالو طرح سرکل میں ایڈیس پی کو جانچ دی ہے اور اس پورے کے پورے معاملے کی وہ گمبیتہ سے جانچ کروانے بہت شکریہ آدھرگ آپ کا تمام جانکاروں کے لیے کیونکہ ابھی بہت گتھی ہے جو سلجلی باقی ہے تمام جانچ کی جا رہی ہے جانچ کے آدھار پر ریپورٹ بنائے جائے گی اور پھر جل سے جل ریپورٹ پیش کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں